اتنے بھی ماتمی حسین بادشاہ کے ازادار مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے مومنین کی تنگ دستیاں دور فرمائے بے اولادوں کو مجھ سمیت اولاد نرین آتا فرمائے جو اولاد مالک نے دی ہیں مالک حسین کے ماتمی بنائے جیئے علی علیہ کرتے موت آئے زبان پہ حسین حسین ہو اور بالخصوص تحفظ ازاداری کونسل کے سربرست کرمانی صاحب اور ان کی ٹیم کو خالق توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ آج ان کی بڑی محنت ہے ساتھ ایک ملک محبت بھری صلوات بلندہ واسق اعوذ باللہ من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علیان مظہر لجائک تجدو نلکاو فی النبائک قلوہ من اغمن سے آن جلیل بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے عویت کا یا ناصر نبی یا ولی الولی یا علی اے عائلی اے عائلی المدد 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 ادرکنی 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 فی سبیل اللہ محبت بھری صلوات بلندہ واسق بحثیت بانی میں زیادہ سے زیادہ پانچ یا سات منٹ اپنے عقیدے کے حوالے سے تیس سال ہو گئے ہیں دیلیز سیدہ کی وقالت کرتے ہوئے میں نوکر ہوں ازاداروں کے جوتوں کا صدقہ جیتا ہوں فقر کے دروازے کا دنہ سا ایک مہرہ ہوں خیرات موجدر یا بادشاہ سے امام موسیٰ قاظم کے دروازے سے خیرات عطا ہوئی ہے میں چند جملے اپنے عقیدے کے حوالے سے کوئی پڑھائے نہ پڑھائے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا گھر بیٹھ کے پرسہ صداد کا دے لیتا ہوں لیکن عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا سلام مہترہ میں نو کروں لال خان ملک سائج نو کروں رہا حیدری نہیں نہیں جیڑے کسی انتظار چوبی ملکے حیدری سلام مہ نو کروں سرکہ میں نو کروں تمہارا ٹائم ہوتا تو تمہید پڑھتا یہ دو چار جملے ہی سنو بروز معاشر لوگ دراتے رہے قبلہ دراتے رہے بڑی اکھیجے جنت تو جہاں بڑی ملک سے بڑی اکھیجے جنت بڑی اکھیجے پولِ سرات عصد ایک جملہ دیتا ہے ساری رات لذت نہ رہی خیرات موج دریاؤں سے ملی نہیں میں کہہ رہا ہوں بروزِ معاشر ہر ایک بندے کا عشقِ حیدر میں ٹیسٹ ہوگا بسم اللہ سر کا ہے بروزِ معاشر ہر ایک بندے کا عشقِ حیدر میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا نو کرو سر کا حیدری نو کرو سیئے میں نو کرو سر کا بروزِ معاشر ہر ایک بندے کا عشقِ حیدر میں ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ آج کل ہو رہے ہیں نا اخباروں پہ آتے ہیں فلان نو کری کے لیے ٹیسٹ ہے پہلے جاؤ انٹی ایس میں پھر جاؤ گے میک میں میں ادھر بھی ہے بروزِ معاشر ہر ایک بندے کا عشقِ حیدر میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی علی کا دشمن ارسٹ ہوگا آئے 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 نو کرو تمہارا نو کرو مولا تیری زندگی دراز کرے میں نو کرو لال خان میں نو کرو لال خان ملکے حیداری میں نو کرو بسم اللہ میں حضرگان نو کرو لال خان میں تو حضر دوروں کا نو کرو تیرا نو کرو بروزِ معاشر ہر ایک بندے کا عشقِ حیدر میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر جو زیادہ نعرہ لگائے گا اسی نہیں نمبر لینے ہیں جس کا ہاتھ اٹھے گا علی علی کے لیے وہی نمبر لے گا جس کا ہاتھ اٹھے گا حسین حسین کے لیے وہی نمبر لے گا جو دیلیزِ سیدہ پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے ہوئے اور دشمنِ سیدہ پہ نفرت کا اظہار کرے گا وہی نمبر لے گا میں کہہ رہا ہوں اس لیے بروزِ معاشر ہر ایک بندے کا عشقِ حیدر میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیست ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی علی کا دشمن ارسٹ ہوگا ملنگ مولا علی کا لوگو وہاں پہ چیف گیسٹ ہوگا ملکے ملکے ہی داری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نو کروں کی بلا میں نے کہا ایک تمہید تو میں نے پڑھنی کوئی نہیں تھوڑا سا اپنا عقیدہ ہی بیان کر لوں دعا کا دن ہے اتا کا دن ہے ولی کا دن ہے اتا کا دن ہے دعا آپ کے لئے اور اپنے لئے مانگ لوں میرے مالک دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے میرے مالک دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے حسب نصب کا خیال کر کے میرے خدا باٹ دے مناسب اسد کے ساتھ اگر کسی کی زد ہے تو اپنی جگہ ذکر کا بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں ساری رات لذت رہے گی اندر سے علی علی نہ نکلا خیرات ملینی میں کروں میرے خدا باٹ دے مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین ملکے ملکے حیداری بسم اللہ مولا سلام مت رکھیں میں نو کروں بھائی میں نو کروں لال خان میں تو نو کروں ملک عباس میں نو کروں سرکار مولا کے بہت پیارے ملنگ میں نو کروں تیرا دارین کی خوشیاں تم لے لو شبیر کا غم ہم لیتے ہیں لو آج فیصلہ کر لیتے ہیں سات بلا کے ممبر پہ کھڑا ہو کے اسد ادنا سا نو کر ان سارے عزو داروں کا نو کر اسد جملہ دے رہا ہے دارین کی خوشیاں تم لے لو دارین کی خوشیاں تم لے لو منسٹر تم بن جاؤ وزیر تم بن جاؤ ایم پی اے تم بن جاؤ ایم نے تم بن جاؤ ملک کی ساری کرسیاں سمال لو لیکن اسد کہہ رہا ہے دارین کی خوشیاں تم لے لو شبیر کا غم ہم لیتے ہیں سب دہر کے گل چند تم رکھ لو ایک باغ ایرم ہم لیتے ہیں تم تخت سمالو خوش ہو کر ممبر کا بھرم ہم لیتے ہیں ممبر کا بھرم ہم لیتے ہیں دارین کے پرچم تم لے لو غازی کا عالم ہم سلامت رہے سلامت رہے نو کرو تیرا اے داری بسم اللہ نو کرو نو کرو لال خانہ اے داری میں نو کرو کبلہ دارین کی خوشیاں میں نو کرو لال خانہ میں نو کرو تیرا دارین کی خوشیاں تم لے لو شبیر کا غم نصیر صاحب ہم لیتے ہیں سب دہر کے گلشن تم رکھ لو ایک باغ ایرم ہم لیتے ہیں تم تخت سمالو خوش ہو کر تم تخت سمالو خوش ہو کر ممبر کا بھرم ممبر کا بھرم ہم لیتے ہیں ممبر کا بھرم ہم لیتے ہیں ممبر کا بھرم ہم لیتے ہیں کل عرض کی ملکیت تم رکھ لو پوری دنیا کی جدادیں سمالو دو سو مربع بنالو چار سو مربع بنالو میں کروں تو کل عرض کی ملکیت تم رکھ لو اور کربل کی گلی ہم لیتے ہیں کربل کی گلی ہم لیتے ہیں جاگنو آخری جملہ بہت بڑا ہے اور اندر سے دیکھنا کیسے علی بادشاہ کی صدایں نکلتی ہیں میں کہہ رہاں کلارز کی ملکیت تم رکھ لو کربل کی گلی ہم لیتے ہیں لو ساری دنیا تم لو لو بس ایک علی ہم لیتے ہیں نو کرو نو کرو ہیداری بسم اللہ میں نو کرو سرکار میں نو کرو بسم اللہ بسم اللہ نو کرو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم تیری حکومت کے سلے ہیں آئے آئے جیو جیو ہم تیری حکومت کے سلے ہیں بے شک یہ گھر تو پہلے 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 بار جلے صبح اور دنیا کے ظالم جذیبوں چھنو بے شک ہم مشن حسین ابن علی لے گھر چلے بسم اللہ ہیداری میرا ان سے پیار بڑا ہے پر انہوں نے مجھے چھیڑ دیا ہے وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو وہ نور لاؤ میں نو کرو تمہارا میں نو کرو ملک صاحب وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اونچا ہو تم سوچ رہے ہوگے کہ ربائی اوپر سے گزر جائے گی جو عشق میں ہے جڑا ہوا اس کے تو اندر سے علی علی کی صدایں کیسے نکلتی ہیں میں کہہ تو وہ نور لاؤ جو نور جلی سے اوچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اوچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اوچا ہو اور تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اوچا میں نو کروں ہی داری نہیں 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 آؤ ولایت دے گارڈر دے سپاہی بڑھا آج دا دور ولایت آلے ہاں دے میں لوگے ہاتھ بلند کروں ہی داری میں سوگ نو کروں میں نو کروں میں نے پہلے کہا میں عقیدے پہ کوئی سودے بازی نہیں کرتا کوئی پڑھا ہے نہ پڑھا ہے وہ نور لاؤ جنو میں نو کروں لال خان وہ نور لاؤ جنور جلی سے اوچا ہو شرف کسی کا خدا کے ولی سے اوچا ہو تو جنگ بدر سے چل فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو علی سے اوچا ہو اور مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے آئے ہاں جو پڑھے لکھے دوست پہ دے میں ضرور بولنا مشکلوں کے واسطے مشکل دور آگیا ہے بہت بڑا مشکل دور ہے مولا ازاداروں کی محافظت کریں مولا حسین کے ماتمیوں کی محافظت کریں مولا جتنے بھی ذاکر ہیں مولا کے ازادار ہیں عالم ہیں اس قوم شیعہ کے مولا سب کو محفوظ رکھے اس لیے سب جملہ دے رہا ہے بہت بڑا جملہ کہ مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے کون ہے مشکل کشاہ یہ سینس ہونا مشکلوں کے واسطے مشکلوں کے واسطے وہ آخری جملہ فضائل کا مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے ڈیفنس جان دے ہونا مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے کون ہے مشکل کشا یہ سنس ہونا چاہیے اور مرتضیٰ کو دے کے بستر مصطفیٰ سمجھا گئے ارے بھائی میں اور یار میں ڈیفرنٹ میں نو کروں کی بلا ہے ہی داری میں نے آخری نورہ میرے مزاج دمار چھٹا ہی داری بسم اللہ بسم اللہ زندہ و سلامت رہو آل محمد کے غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا لالکان مولا تجھے نصیب کرے ازاداری تجھے اور نصیب ہو قدیمی ازادار ہو دس محرم سے کم دن نہیں ہے یہ جمادی اسحانی کے گھر سے آئے اور جی بھر کے پرسہ دینا زاکر جتنا بھی فضائل پڑھ لے مقصد ہے آج مسہد ازاداران مظلون کربلا شہادت قبلہ پڑھیں گے جو آخر میں ہوں گے صرف ایک جملہ ساری رات پوچھتی رہی یہ آئلی حق مل جائے گا نہ کرو تیرا قدیمی ازادار ہے تو نصیب صاحب نو کر دوں ساری رات محمد کی بیٹی حسنین کی ماں مشکل کشا کی زوجہ پوچھتی رہی یا علی میں جو جاؤں گی بابے کا حق مل جائے گا حسن بھی ساری رات دعا کرتا رہا حسن بھی بادشاہ بھی دعا کرتے رہے بیٹیوں سے بی بی فرماتی ہیں تم بھی مسلح پہ بیٹھ کے دعا کرو اوہ صبح تمہاری ماں نے دربار جانا ہے مجھے بابا کا حق لینے کے لیے اوہ زاداران مظلوم ہے کربلا میں نے جملے سارے چھوڑ دیئے شہادت پڑھے گئے آخری جملے پڑھنے والے میں جملہ ایک پڑھتا ہوں جب بی بی گئی آئی میں نے جملہ چھوڑ دیا ملے گلامباز ماتم کے لیے جملہ جب بی بی واپس آئی نا جناب زینب پوچھتی ہیں اوہ زہیفہ تو کون ہے اس وقت بی بی کہتی ہے زینب پہچان اوہ تیری ماں زہرا اماں فاصلہ تھوڑا تھا اوہ سارے جلدی سفید کر لیا اس وقت میری آقا زادی کہتی ہے اوہ زینب ہر کوئی سوال کرے اوہ لیکن رولے رولے آیا جو ہے رونے کے لیے اوہ ماتم کے لیے جو آیا ماتم کرنا اس وقت میری آقا زادی بطول کہتی ہے زینب ہر کوئی سوال کرے اوہ لیکن تو نہ کر اماں میں کیوں نہ کروں حسین سوال کرے حسن سوال کرے اوہ کلسوم سوال کرے اوہ میں کیوں نہ کروں کہا زینب میں دربار گئی تھی لوگ مجھے جانتے تھے لوگ مجھے پہچانتے تھے میرا فاصلہ بڑا کام تھا لیکن زینب بیٹا تو بھی دربار جائے گی اماں میں کیوں جاؤں تیرا بھائی کوئی نہیں تھا تو دربار گئی میرا تو حسین ہے میرا تو حسن ہے اماں تُو بھی تو کہتی ہے اللہ تجھے غازی دے گا اللہ تجھے عباس دے گا اور زینب جو میرا بیٹا ہوگا اور زینب تیرا بھائی ہوگا اماں عباس بھی ہوگا اس وقت اور میں کیوں دربار جاؤں گی اس وقت میری عقزادی فرماتی ہے آہ تجھے کہانی سنائو زادار کہانی شروع بھی بھی نہیں کی کہا زینب جب کمینہ آکے زنجیر دے گا کہے گا آخری دو جملے کمینہ کہے گا زینب یہ زنجیر پہن گے باپے کی حکم پورا کرنے چاہے حسین نے سجدہ مکمل کر دیا زینب جیسے ہی تو علی کا خطبہ مکمل کرنے زنجیر اٹھائے گی کبھی دائیں دیکھے گی کبھی بائیں دیکھے گی فرات کے کنارے سے اسی عباس کی لاش اٹھے گی کہے گی یا سیدہ آج عباس کو پھر بازودہ نالاک سے پوچھو آج لہو ورح دیو ڈیو